مریم نواز بہت بڑی چور ہے غریبوں کا بیڑا گھرک کر دیا اس نے دنیا چوری کر رہی ہے مریم نواز کتنے چوری کر یہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر دور میں سر کٹتے رہے ہیں اہلے وفا کے ہوتی رہی طاقت کی پرستش ہر دور میں ایک مارکائے کربو بلا آئے ہر دور یزیدوں کا طرف دار رہا ہے مریعہم نباہ زندہ باد آگے آپ نے ابنے بندے بہت پیار ہیں اللہ نے نے کہا کہ طرف بھی عقوق اللہ acaba بندوں کے عقوق اللہ بندہ آپ نے لحوالہ znباہ کی جائے حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق اللہ بعد کی معافی نہیں parameter لیکن حقوق اللہ باد وہی بات آئیے ہمارے مجرم ہیں یہ سیاستدان ہمارے مجرم ہے قسان صاحب زندہ باد پاکستان واندھا باد اسلام علیکم جائی اُھو فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیلی نیوز مہنگائی آپ کے سامنے ہیں عوام کے پاس شرکیں ہیں عوام کے کیا تاثرات ہیں عوام جو ہے وہ اس مہنگائی میں کتنی مشکل طریقے سے گزارہ کرے ہیں ہان جی سر اسلام علیکم مران کھان کی جھنٹہ لگایا ہوئے دل لگا ہوئے دل لگا ہوئے دل لگا ہوئے دل لگا ہوئے پتھان ہو اگر میرا کیمرو میں دکھا سکے تو انہوں نے اپنی ریڈی بھی وہ ساری پاکستان طریقے انصاف والی بنائی ہے اوپر جنڈہ بھی لگا ہوئے تو کیا کہتے تھے پولیس والے بتائیں خان کو جنڈہ اتار دو میں بولے کہ ریڈی میں ریڈی پہ جنڈہ لگا ہوا ہے آپ نے کہا ریڈی تباہ کرتا ہو لیکن جنڈہ نہیں اتارنا نہیں نہیں میں بتائیں جنڈہ میں نہیں اتار دے وہ ٹرائی بھی کیا اسے اوپر جنڈے پہ اتارنے کے لئے میں بولے کہ جنڈہ میں نہیں اتار دے پھر انہوں نے کیا گا بس ایسے چلا گیا ہو کون سے پنجاب پلیس والے تھے یا ٹریفک والے تھے میں نے پنجاب پلیس والے تھے اچھا پنجاب پلیس والے تھے مزید آگے چلتے ہیں جی لوگوں سے جانتے ہیں ہاں جی سر اسلام علیکم مستقبل میں پاکستان کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم تو بہت برے حالات دیکھ رہے ہیں آپ حالات کیسے ہیں اب بہت برے ہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں گزارا بھائی گزارا بہت مشکل ہو رہا نہیں تو ننگائی لگ رہی ہے آپ کو ننگائی بہت ہے بھائی ہم تم تھوڑی ہے انسان کماتا نہیں جتنے خرچے ہو جائے وہ یہ جو حکمران ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ننگائی ہے ہم نے کام کی ہے حکمران تو پاگل ہے چور ہے چور ہے چور ہے چور بہت بڑے چور یہ حکمران مریم نماز بہت بڑے چور ہے غریبوں کا بیڑا غرق کر دیا اس نے بجلی دور پیسستی کی ہے پر گیس پندر روپے اوپر کیا ہے بھائی اس نے ڈیزل کیا ہے تین روپے سستا تو پٹرول کتنا اوپر کیا ہے یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جان وہ اس نے غریبوں کے بارے میں اچھا سوچا ہے بچوں کو چھوٹیاں کروا دیئے بچیں گا ان کی چھوٹیاں کروا دیئے ان کا مستقبل خراب ہو جائے ٹیم سے بالو ریڈیاں لگائیں مسلیوں کا کام کر جو اس ملک کو بچا سکتا ہے جو اس ملک کی تقدیر بدلے گا جمران خان وہ تو جیل میں کیسے بدلے گا انشاءاللہ آئی جائے گا مرد نہیں جائے گا ادھر وہ توشاہ خانہ کی کیس میں جیل میں اس نے گھڑیاں چوری کی ہیں کوئی بات ہے انشاءاللہ جو چوری کی ہیں تو دنیا چوری کر رہی ہے جن مریم نواز کتنی چوری کر یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے صرف وہ نظر آ رہا ہے آپ کو گھڑیاں چوری کی ہیں چوری کی ہیں انہوں نے کیا کیا چوری کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا چوری کی آپ بتلائیں سارا تو کپلا کیا انہوں نے کون سا امام داری سے جیتے ہیں انہوں نے ہر طرف سے لیڈ لگی ہے مران خانے کی ان کو بتلا ہو وہ کہا رہے ہیں ہم نے نہیں چوری چوری کیا الیکشن ہم تو امام کے منٹی ڈیٹ سے آئے ہیں عوام نے ہمیں چونے ہیں کیا ڈیٹی ہیں ڈوڑا اھرہہاں چکتے ہیں عمرہ خان جیتے ہیں ڈوڑا وڈہہ آرہے ٹھے ہیں عمرہ خان جیتے ہیں سوڑا وڈا آرہہ حامی نواز کار کے زیادہ ارمین پر جو جاہے گا اور نوازی ڈیانے کی تسبت ہم اسٹو فارو آنگیں تا ہم عمران خان کو پاور فول آدمی موکو بلہ سکونٹے ہیں آپ نے اپنے نال کھاؤں ہونے ہیں موکو بلکہ سکوٹے ہیں موکو بلکہ سکوٹے ہیں موکو بلکہ نواز موکو بلکہ سکوٹے ہیں بہت اچھا سپورٹر ہے مریم نواز کدھر گئی ہو یہ آج کل مریم نواز اتنی ہے اور کتے جانا جنیوہ گئی ہے یہ علاج کروانہ آپ سے چلی گئی ہو خراب ہونی ہے پھر چلی گئی ہے بھائی کہہ رہے ہیں جی نون لیگ سے میں میری سیاسی بس مریم نواز تو وڈی کوئی لیٹر ہوئی نہیں سکتی بھائی جانو رہا ہمیں تبیہ خراب ہونو کتے گئی ہے جنیوہ جنیوہ گئی ہے بھائی اور یہ اتھا تا ٹوکن نہیں لگوا سکتی پھر لے ملے دا نہ میں شہر تھا پھران کہنا مہنگی بہتا بھائی اپنی ذات نکال کرو تونوں کے نیزولت دیتی ہے بھائی جانوہ جنیوہ گئی ہے کہ تسی نال دے ملے دا ٹوکن نہیں لگوا سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے سارا کام دنگا ہو رہی ہے بھائی ہو رہی ہے پیر بارشاہ فرما کے نے جی ہو یہ عوام ہو رہی ہے کامران ہو رہی ہے ٹھیک ہی آپ لوگ نہیں ہے سارا جمہوریت دا دو رہا پاکستان جمہوریت ہے لیکن بوٹ ضمیر دا کوئی نہیں ہے بوٹ کی یہ میرا چاچا مسلم لیگ نو ماندیا ہی پورا کا عرون نوی بوٹ دے میرا خال نو ماندیا پی ٹی آئی نو پورا کا عرون تو نہیں لے گا ٹو رہا ہے اے انہ دے پچھے ٹو رہے نے ضمیر دا بوٹ کوئی نہیں میرا بھائی ایسا ہی کہہ رہے ہیں اچھے آدمی ہیں نو لے کے نو لے کے سچے آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نا مریم نواز سے بہترین لیٹر کوئی نہیں ہے اور کسی طرح بات ہے نعرہ لگا دے نواز شریف کا میان نواز شریف صاحب زندہ بات میان شباز شریف صاحب زندہ بات مریم نواز زندہ بات آگے چلتے ہیں جی مزید لوگ سے جانتے ہیں بابا جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی بابا جی مستقبل وچ پاکستان نو کتے بیک رہے ہیں پاکستان نو بھوکتے بیک رہے ہیں بھوکتے بھوکتے وہ لیڈر کہندے نے اسی مہنگائی کٹ کر دیتی ہے کتے کتے مہنگائی کٹی ہے آٹا لب دے نہیں پیا او دے بزاروں دے بچ گندگی ہوئی پئی ہے ساری کتے مہنگائی کٹی ہے آگے چلتے ہیں جی مزید لوگ سے جانتے ہیں جی سر اسلام علیکم مہنگائی بہت ہو گئی ہے پاکستان میں کیسے گزارا کر رہے ہیں حالات بہت خراب ہے بھئی کیا کرو حالات خراب ہے ہاں جی کیا کریں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب عوام سے اوپر ہی جا جاتی کی ہے سوچ سے سوچ سے اوپر چلی ہے ہاں سوچ سے اوپر چلی ہے یہ حکمران کہہ رہے ہیں جی ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے کون سی مہنگائی کم کئی ہے کوئی بزر تو چلے جاڑی والا کیا کرے گا بل بھی بہت آ رہے ہیں بھائی بھائی رکشے جلارہو میرا بائیس ازار بل ہے بتائیں کیا کروں ایک مہینے کا بائیس ازار بل ہے بتائیں کیا کریں لیکن ایک دفعہ یہ جان تو چھوٹ جائے گی ان سے یہ سارا چپر ہی بھاگ گیا ہے بلک سے اب کیا کرو گے ان سے کوئی توقع ہے بارہ چلے گیا ہے نیواز شریف پاکستان وہ تو جائے گا ہی جائے گا اس کا دکان تھا وہ چلا گیا اس کو جو چاہیے تھا وہ ملے نہیں وہ واپس چلا گیا اپنے گھر اس کا یہ گھر تھوڑا ہی ہے وہ لوگ یہاں پہ کمانے آتے ہیں پنجاب میں ان کی راج ہے گنڈا کرتی ہے ان کی بنہاشی ہے اگر ان کا کوئی ہوتا کوئی طریقہ کا تو وہاں ان کو سپورٹ کرتی شاور کو تو نہیں سپورٹ کرتی ہے عمران خان کو اگر انہوں نے آپ نے ملک کے لیے کوئی سوچ ہو تھا تیم دفعہ یہ وزیراعظم رہنے پر خان آئے گا خان آئے گا انشاءاللہ آئے گا خان کے لیے کوئی پیغام دے گا خان کے لیے یہی ہے ڈٹے رہو اپنی عوام کے لیے ڈٹے ہو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے برکر بھی ڈٹے ہوئے پوری دنیا ڈٹی ہوئی ہے بنگلہ دیجھ ڈٹے ہوئے ہیں انڈیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں سعودیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں میں ترکی کے کہہ رہے ہیں کہاں کہاں پہ آپ بتاؤ کہاں پہ نہیں یہ بھائی جن کہہ رہے ہیں عمران خان ٹھیک ہے عمران خان ہیرو ہے عمران خان ہماری سیاست ریاست کا اصل مالک ہے پہلے لوگوں کے انٹرمیو لیا وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز بیت آج بادشاہ سیاست کی مریم نواز آج جی کا ریڈ چیک کرے کیا ریڈ ہے ایک آٹا کیا کرے گا غریب ایک آٹا پہ گزارہ کر سکتا ہے ایک آٹا ہی غریب کی ضرورت ہے بجلی دیکھیں کہاں پہ ہے گی دیکھیں کہاں پہ ہے گریب لوگ کیا میں نے ڈیزل کم کی ہے دیکھیں ڈیزل اس نے کم کیا باقی جو کھانے پینے کی اشیاء اس میں آپ ریڈ دیکھیں اس پامزل چھو رہی ہیں غریب لوگ کیا کرے یعنی جس حکومت نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا دیکھیں زمیدارہ ہے تو زمیدارہ میں آج منجی کا ریڈ دیکھیں کس ریڈ پہ جا رہا ہے اٹھائیس روپے شاید مند بھی کیا گندم کا ریڈ دیکھیں زمیدار کیا اٹھائیس روپے گئی ہے اس پام تو زمیدار کھانا سے کھائے گا کھا دو کا ریڈ دیکھیں اسوان سے چھو رہے ہیں کسی طرح بات سپریہ کا ریڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں ہم دعای کر سکتے ہیں وہ تو ملک کے ملک کو سمالیں ملک کے آپس میں اختلاف نہ آپس میں کشیدی ختم کریں ملک کو ملک کے چلائیں جو آپس کی سیاست آپس کی اس ریاست میں ایک دوسرے میں جگڑا فساد یہ فتنہ فساد ختم کریں جو ڈسپیوٹ ہے وہ ختم کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ سارے مل جائیں عمران خان بن کے ساتھ مل جائے اور یہ ملک کے ملک کو کھائیں یہ بندر بانٹ کر لیں کہ یار یہ تیرا علاقہ یہ اس کا علاقہ یہ نہ کریں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کریں ایک دوسرے کی جو مخالفت کر رہے ہیں ریلیاں نکل رہی ہیں جلو اسرے کے ہردالے کر رہے ہیں یہ نہیں غریب کو روٹی کمانے دیں وہ تو پی ٹی آئی والے نکا رہے ہیں نہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک کم کیا ہے جو بھی کیا ہے پی ٹی آئی والے کیا کیا ہے ریلیاں نکا رہے ہیں جی جلسے کر رہے ہیں جی غریب کی روٹی نہیں چھینی گئی غریب کو روٹی مل رہی ہے چاہے گندم پنتالیس اربعہ مان رہی ہے زمینہ آپ خوشحال تھا وہ اپنا علاج کروانے کے لئے لندن گئے ہمیں ہیں دیکھیں صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے وہ ہے فیزیکلی فیٹ ہے اچھا فیزیکلی فیٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آخر پہ ان حکمرانوں کو کوئی پیغام دیں بس ان سے یہی ہے کہ خدا رہا ہم پہ کوئی ترس کھا لیں آگے آپ نے اللہ تعالیٰ کو آپ نے بندے بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ذکایا کہ میرے حقوق اللہ جو ہے نا اور حقوق اللہ بندوں کے جو حقوق ہے بندہ آپ نے پورے کر کے آئے باقی میرا اپنا ہے بندے کے ساتھ میں نے یہ پڑا حقوق اللہ کی معافی ہے حقوق اللہ باد کی معافی نہیں دیکھیں حقوق اللہ باد وہی باد ہے یہ ہمارے مجرے میں یہ سیاست دان ہمارے مجرے میں مجرے میں آپ انہوں نے لوگوں کے حق مارے ہیں حق تلفیقی ہو رہی ہے خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گے خان صاحب زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان اور آج کل جو ایک جگڑا بنا ہوا ہے عمران خان اور فوج کا پاکستان بھی ہمارا فوج بھی ہماری عمران خان بھی ہمارا اور یہ کا اپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے عمران خان نہیں کہتا کہ ملک میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو یا فوج کے اوپر کو پتھرا ہو یا فوج کے ساتھ ہماری عوام کا جوڑا ہو نہ فوج چاہتی ہے کہ ہم عوام کو تلیل کریں کیونکہ ہمارا جو ہیرو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ امن اور وہ امن پسند ہے محبت آپ کی عمران خان سے عمران خان زندہ باد خان جی نوجوان کیسے ہو اللہ کا شکر ہے آپ سنائے نوجوان مستقبل میں پاکستان کو کہاں پر دیکھ رہے ہو ہم تو ڈوبتا ہوئے دیکھ رہے ہیں بس جار اتنے اچھے حکمران ملے ہیں آپ کو کہاں سے اچھے حکمران ملے ہیں بھائی کچھ چیز تو برابر نہیں ہے ہر چیز تو مہنگائی اوپر جاتی جا رہی ہے مریم نواز کہتی ہے میں نے مہنگائی کو نیچے کیا ہے کچھ بھی نیچے نہیں ہے یہ تو مریم نواز کو لگتا ہے جو غریبات میں ان کو پتا ہے کہ کیا نا کس طریقے تو گزارہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ ان کو پتا ہے ان حکمرانوں کو کچھ نہیں پتا ان کو نہیں پتا ان کو وہ تو جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں ملکوں سے ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں پھر کون لیڈر ہے جو عوام کا سوچتا ہے نہیں میں اس بارے میں کسی کا ابنی کہتا کوئی بھی آج ہے بیشگ لیکن یہ ہے کہ کوئی آئے عوام کا سوچے عوام کا سوچے سر مستقبل میں پاکستان کو کام پر دیکھ رہے ہیں مہنگائی آپ کے سامنے ہیں مہنگائی تو بہت ہے بھائی کیا کریں پیسے نہیں خرچے چلاتے ہیں بھائی رکشہ چلاتے ہیں اور مہنگائی بہت ہے بھائی کیا کریں بھائی کیا کریں آپ کے سامنے یہاں جو کیسے گزارہ کرتے ہیں بس اللہ بھائی جو چلا رہا ہے یہ نظام نہیں تو کوئی حلات نہیں ہے بھائی ملک کے حکمران کے باس دکھال نہیں حکمران کے باس کی بات نہیں ہے کسی کے سارے اپنے اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے عوام کا نہیں سوچتے بھائی قریب کا کوئی نہیں سوچتا غریب کا سوچنا پڑے رہا تو یہ ملک کے حلات سیٹ ہو جائے بھائی کوئی نہیں ہے غریب کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا آپ کی نظروں میں کوئی ایسا حکمران جو غریب وہ عام کا سوچتا ہو درنا نہیں ہے بے فکر ہو کے بتانے ہماری نظر میں تو اللہ ہی ہے بھائی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا ان حکمرانوں کے باس کی بات نہیں ہے بھائی ان حکمرانوں کو کوئی پیغام دیں گے ان کیا دینا ہے اگر یہ حکمران صحیح ہو جائیں تو پورے یہ جنگ کے پوری دنیا کے حالات صحیح ٹھیک ہو جائے گے یہ بے رودگاری ختم ہو جائے گی اللہ رو اللہ کا رسول جو ہے وہ بہت بڑا ہے بھائی 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 یہ سب دنیا فانی ہے دھوکہ ہے کچھ نہیں ہے اس دنیا میں ناظرین میں اپنی بات کے کتام ان چند اشار سے کروں گا کہ ہر دور میں سر کٹتے رہے ہیں اہل وفا کے ہر دور میں سر کٹتے رہے ہیں اہل وفا کے ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش ہر دور میں ایک مارکہ اے کربو بلا آئے ہر دور یزیدوں کا طرف دار رہا ہے